ہر جگہ پریاس کرنے کے بجائے ایک لقش پر دھیان کے اندرد کر کڑی محنت اور لگن سے کام کرنا چاہیے سفلتا ضرور ملے گی چیزوں کی اصلی قیمت انہیں کھونے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اسے کھونے کے بعد سمجھ آتی ہے شبد اور سمجھ سے دنیا جیتی جا سکتی ہے لیکن دل تو آج بھی دل سے ہی جیتا جاتا ہے یہاں ہر کوئی انسان کی طرح دیکھتا ہے پر انتر بس اتنا ہے کہ کچھ زخم دیتے ہیں اور کچھ زخموں کو بھرتے ہیں کئی بار سمجھ نہیں آتا کہ اچھے انسان کے ساتھ قسمت ہمیشہ بے رہم کیوں ہوتی ہے سمائے اور شبدوں کا اپیوگ سابدھانی سے کرو کیونکہ یہ دونوں ایک بار کھو جانے کے بعد واپس نہیں آتے اور نہ ہی دوبارہ موقع دیتے ہیں لوگ اکثر افسوس میں کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا پر یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خود کس کا ساتھ دیا انسان کے برے کرم اس کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ اس کے کرموں کا پھل نہیں بھوگ لیتا کبھی کبھی جو کام ہزاروں دوائیاں نہیں کر پاتی ہیں وہ دل سے نکلی ایک دعا کر دیتی ہے رشتوں کی مضبوطی بنائے رکھنے کے لیے کبھی کبھی کسی ایک کا جھکنا ضروری ہوتا ہے گصہ ایک ایسی چیز ہے جو بھلے ہی دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے پر آپ کو ضرور نقصان پہنچائے گا سمیہ انسان کو سفل نہیں بناتا بلکہ سمیہ کا صحیح استعمال انسان کو سفل بناتا ہے اگر کوئی ویکتی آپ سے ایرشہ کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی قابلیت ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے اپنی نظر اس پر مت رکھو جسے تم کھو چکے ہو بلکہ اس پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو جیون کو اس پودھے کی طرح مت بناو جو تھوڑی سی دھوپ میں مرجھا جائے بلکہ جنگل کے پیڑ کی طرح بناو جو ہر پرستیتی میں مضبوطی سے کھڑا رہے جب آپ دکھی ہوں تو کوئی فیصلہ مت لیں اور جب آپ خوش ہوں تو کوئی وعدہ مت کریں